کشمیر سے مسئلہ میں اس پر بات نہیں کروں گا میں کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں یہ وہی موڈی ہے جو آپ کے گھر چل کر آیا تھا آپ اس کی منتیں کر رہے ہیں تین سال سے آپ کو ملکات کی وقت نہیں ملا ان باتوں کو رہنے دیں کشمیر کے ایشو کو متنازہ ملک کے اندر مت بنائیں جائے ہند دوستو پاکستان بھارتی اپردھان منتری نارینڈر موڈی سے تین سال سے بات کرنے کی منتیں کر رہا ہے اور پی ایم موڈی نے اپنے جبردست فیصلوں سے پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کر دیا ہے یہ کہنا ہے پاکستان کے پور پردھان منتری شاہد خاکان ابباسی کا ساتھ ہی ان کا ماننا ہے کہ پی ایم موڈی نواز شریف کے سمیں میں پاکستان تک آئے جبکہ امران سرکار بھارت پر کوئی فیصلہ نہیں لے پائی ہے دیکھیں ویڈیو موڈی نواز یارانہ تھا دوستانہ تھا موڈی صاحب یہاں تشریف لے کر آتے تھے پاکستان میں اس وقت تو بڑی زبردست دوستی تھی آپ لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں آزاد کرا دیا کشمیر میں کشمیر سے مسئلہ میں اس پر بات نہیں کروں گا میں کر سکتا ہوں فلور آف دو آف پر آپ ہی کے لیڈر بات کرتے ہیں میں کر دیتا ہوں یہ وہی موڈی ہے جو آپ کے گھر چل کر آیا تھا آپ اس کی منتیں کر رہے ہیں تین سال سے آپ کو ملکات کی وقت نہیں ملا ان باتوں کو رہنے دیں کشمیر کے ایشو کو متنازہ ملک کے اندر مت بنائیں اگر آپ کے ملک کے اندر کشمیر کا ایشو کمزور ہوگا تو دوسرے بھی نہیں سنیں گے اس حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے انہوں نے کشمیر کو بھی متنازہ کر دی ہے متنازہ کسی طور پر اپوزیشن نے بھی کیا ہے نا اپوزیشن نے نہیں کیا حکومت پالیسی کا طریقہ یہ ہوتا ہے خاص طور پر غیر متنازہ ایشو بزار آپ نے کچھ بھی کرنا ہے کوئی انیشیٹیو لینا ہے گھومتے لیتی ہیں یہ سٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے اپنے زمانے میں کیا وہ سٹیٹ آف آستان نے کیا اس پر دو رائے نہیں ہوں گی جو یہ بھی کریں گے اس کو اگری گورنمنٹ اون کرے گی آپ اس سے مستثنہ نہیں ہو سکتے تو آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ پوزیشن کے طرف ہاتھ بڑھاتے بات کرتے اگر آپ خان صاحب کی جگہ پرائم نیسٹر ہوتے تو اس جو خصوصی حیثیت ختم ہوئی مقبوضہ کشمیر کی اس کے بعد والے معاملات کو آپ کس طرح ہنڈل کرتے ہیں پبلک سننا چاہتے ہیں میں ہوتا تو میں تو جیل میں ہوتا مجھے کہا جاتا ہے موڈی کا یار ایسے مل کے ختم کرا دیا اتنے انوائیڈ ہیں آپ میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں اس چیز کو اگر سائیڈ پر رکھے ویسے اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں اس وزیراعظم سے بہت زیادہ آپ نے ایک جگہ ایک بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں اختیارات ہوتے ہی کب ہیں جب آپ نیاب سے پوائفہ سائے تھے نہیں ہوتے کم ہوتے ہیں لیکن آپ کے بات سے اختیارات تھے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ملک میں جو بھی حکومت ہو عین اور قانون کی مطابق اختیارات ہونے چاہئیے میں ان کی جگہ ہوتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ بارڈرز بند کر دیتا انڈیا سے تمام تعلقات توڑ دیتا ہے یہ میری رائے ہے ایک شخص کے طور پر اور اس دوران موڈی صاحب بھی نواز شریف صاحب سے ملنے نہیں ہوتے موڈی صاحب مل کر چلے گئے تھے اس کا خمیازہ بھی بھگت لیا گیا وہ بات ختم ہوگی اب آپ نے پوچھا ہے سوال اگر آپ ذریعظم ہوتے تو آپ کی کیا رائے ہوتی میری رائے یہ ہوتی میں نے بتا دیا اگر کیبنٹ اس کو منظور کرتی تمام سٹیک ہولڈرز منظور کرتے تو میری رائے یہ ہوتی کہ انڈیا سے تمام تعلقات توڑ دیں اور بورڈرز کو سیل کر دیں کوئی رابطہ نہیں ہے بلکل ختم کر دیں رابطے مقصد نہیں ہے نا جب آپ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے ایک یو این کی سکیورٹی کانسل ریزولوشنز ہیں وہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے تو پھر ہمارا سپارتی تعلق بھی ختم ہو جانا چاہیے پاکستان دوستو اگر آپ بھارت کا سمرتن کرتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور نئے بھارت کی بلند آواج کا حصہ بنیں وہ دنیا میں ہندوستان کی بڑتی طاقت کو انبھاک کریں چاہ ہند